السلام علیکم مہد سے انٹی ایس ٹیکس میں آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں تو آج ہم غزوات کے مطالق ام سی کیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کچھ دوستوں نے ویڈس اپ کیا تھا اور کمنٹ باکس میں یوٹیوب بر کہ غزوات کے مطالق آپ ام سی کیوز شیئر کریں تو چلتے ہیں غزوات اور سریعہ کے مطالق جو ام سی کیوز ہیں غزوات سے کیا مراد ہے اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اس کے بعد جو بھی ٹھاکک ہمارے ویور جو انہیں بتائیں گے اس پر انشاءاللہ ہم جلد ویڈیو بنائیں گے غزوات سے کیا مراد ہے او جنگ جس میں حرسلم خود شامل ہوئے ہوں اپشن اے اس میں ہمارے پاس کریکٹ ہے دوسرا ہے سریعہ کیسے کہتے ہیں تو اس کا جو کریکٹ انسر ہے ہمارے پاس او جنگ جس میں حرسلم نے اپنا نائب مقرر فرمایا اور خود شرکت نہ فرمائی اپشن بی ہمارے پاس اس میں کریکٹ ہے اگلے ام سی کیوز کی طرف چلتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں گے تیسرا ام سی کیوز یہاں بدر سے کیا مراد ہے گاؤ کا نام ہے دریا کا نام وادی کا نام سہرہ کا نام تو اس میں اپشن اے ہمارے پاس کریکٹ ہے بدر کس شہر کے قریب ہے تو بدر جو ہے آپ کے پاس مدینہ تائف مکہ جہتا ہے تو یہ آپ کے پاس مدینہ یعنی چوتے میں آپ کے پاس اپشن جو ہے او کریکٹ ہے پانچوہ جنگ بدر کب لڑی گئی تو یہ دو ہجری جنگ بدر میں کتنے مسلمان شامل تھے تو یہ آپ کے پاس ہے تین سو تیرہ اپشن سی جو میں آپ کے پاس کریکٹ ہے ساتوے ام سی کیوز کی طرف چلتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ساتوے ام سی کی جنگ بدر میں کفار کی تعداد کتنی تھی تو جنگ بدر میں ان کی تعداد تھی ایک آزار تو سات میں اپشن بی ہمارے پاس کریکٹ ہے مدینہ سے بدر کتنے فاصلے پر ہے مدینہ سے بدر کتنے فاصلے پر ہے تو آٹھ میں ہمارے پاس کریکٹ اپشن ہے سی میل اپشن ڈی نیکس جنگ بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تو اس میں ہمارے پاس جو کریکٹ اپشن ہے سی چودہ جنگ بدر میں کتنے کفار مارے گئے تو اس میں آپ کے پاس ستر اپشن سی ہمارے پاس کریکٹ ہے اگلے ایم سی کیوز ایلیون کی طرف چلتے ہیں ایلیون ہے ہمارے پاس جنگ بدر میں کتنے کفار قیدی بنائے گئے تو اس میں بھی کریکٹ انصر ہے ستر اور کون سی جنگ تھی جس میں اللہ تعالی نے بذریہ ملائکہ مسلمانوں کی مدد کی تو یہ ہے جنگ بدر کس جنگ میں اللہ تعالی نے بذریہ بارش مسلمانوں کی مدد پرمائی تو یہ جنگ بدر میں اپشن سی ہمارے پاس کریکٹ ہے ایم سی کیوز فورٹین کی طرف چلتے ہیں ایلیون ہے ایلیون ہے کے بھائی کا نام کیا تھا جو جنگ بدر میں قید ہوئے تھے تو یہ اکیل اپشن بھی ہمارے پاس کریکٹ ہے نیکسٹ ایم سی کیوز کی طرف چلتے ہیں اگلے پیچ کی طرف تو نیکسٹ جو ایم سی کیوز فورٹین کی اس چچا کا نام بتائے جو جنگ بدر میں کفار کے ہاتھوں کید ہوئے تو ففٹین میں ہمارے پاس جو کریکٹ انسر بنتا ہے وہ ہے عباس یعنی اے حضرت عباس رضیل تاریخ اسلام میں کس غزوے کو فرقان کا نام دیا گیا تو یہ ہے بدر اپشن ڈی غزوے بدر میں کفار کی طرف سے سردار کون تھا تو غزوے بدر میں ابو جہل اپشن اے یوم الفرقان کس کو کہاں گیا ہے تو جنگ بدر کو اپشن سی ہمارے پاس کریکٹ ہے نینٹین کی طرف چلتے ہیں ایم سی کیوز نمبر ایٹین ہے ہمارے پاس نینٹین کفار مکہ کے مشہور ترین صفحہ سلال شیبہ ادبہ اور ابو جہل کس جنگ میں مارے گئے تو یہ جنگ بدر اپشن ڈی ہمارے پاس کریکٹ ہے جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس اونٹوں کی تعداد تو ستر اونٹ غزے بدر میں کون سا مشہور کافر شریک نہیں ہوا ابو لہب اپشن اے ہمارے پاس کریکٹ ہے جنگ بدر میں مسلمانوں کے ساتھ گوڑوں کی تعداد کتنی تھی دو گوڑے تھے اپشن بی نیکسٹ ایم سی کیوز نمبر تئیس کی طرف چلتے ہیں غزے بدر میں اسلامی لشکر کا بڑا پرچم کس کے پاس تھا تو تئیس میں ہمارے پاس کریکٹ اپشن ہے عزرت مصب بن عمیر جنگ بدر رمضان مبارک کی کون سی تاریخ کو ہوئی تو جنگ بدر یہ آپ کے پاس سترہ رمضان مبارک تو چوبیس میں بھی آپ کے پاس جو کریکٹ انسر ہے وہ ہے اے جنگ بدر والے دن ہفتے کا کون سا دن تھا تو یہ جمعہ کا دن تھا اپشن بی غزے بدر میں کفار کا انہمدار کون تھا تو اس میں اپشن اے تلہا بھی تلہا یہ ہمارے پاس کریکٹ ہے اگلے ام سی کیوز کی طرف چلتے ہیں یہاں پر ام سی کیوز نمبر ٹونٹی سیون ہے ہمارے پاس غزے بدر میں کفار کے لشکر کا صفحہ صدار ادبہ کس مسلمان کے ہاتھوں مارا گیا تو ستائیس میں ہمارے پاس جو کریکٹ اپشن ہے حضرت حمزہ اپشن ڈی بہت سے کیا مراد ہیں تو اہت ایک پہاڑ ہے اپشن بی بہت کس شہر کے قیب ہے تو یہ آپ کے پاس مدینہ کے قریب ہے تو اہت تیس میں ہمارے پاس اپشن بی جو ہے وہ کریکٹ ہے نیکسٹ اہت مدینہ کے کس جانب ہے تو یہ شمال اپشن سی ہمارے پاس کریکٹ ہے نیکسٹ کوسچن نمبر ٹرٹی ون کی طرف چلتے ہیں کوسچن نمبر ٹرٹی ون ہے ہمارے پاس مدینہ سے اہت کا درمیانی فاصلہ تو یہ کتنا ہے یہ تین میل اپشن بی جنگ اہت میں کتنے مسلمان شریک ہوئے تھے جنگ اہت میں تو یہ آپ کے پاس ایک ہزار اپشن بی جو ہے بتیس میں وہ آپ کے پاس یہاں پر کریکٹ ہے جنگ اہت میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تو یہ ستر اپشن سی ہمارے پاس کریکٹ ہے غزوہ حد نے کفار کی گلتے داد کتنی تھی تین ہزار تو اپشن سی ہمارے پاس کریکٹ ہے چونتیس میں یہاں پر تو نیکس سے پینتیس غزوہ حد کا ذکر کس صورت میں آیا ہے تو اس کو تھوڑا سا ہم سکرول ڈاؤن کرتے ہیں تو پینتیس میں ہمارے پاس اپشن دی جو ہے او کریکٹ ہے مسلمان خواتین پہلی دفعہ کس جنگ میں شریک ہوئی تو یہ بھی اپشن دی ہے جنگ اخد اپشن دی ہمارے پاس چتیس میں کریکٹ ہے نیکسٹ ہمارے پاس قرآن پاک میں کتنے غزوات کا ذکر کیا گیا ہے تو یہ ہے بارہ اپشن بی ہمارے پاس کریکٹ ہے جنگ اخد میں کتنی مسلمان خواتین شامل تھی تو یہ آپ کے پاس 38 میں غالباً اپشن آپ کے پاس کریکٹ ہے 14 یہ بالکل کریکٹ ہے اپشن اے نیکسٹ ہمارے پاس جو قویسچن نمبر 39 ہے اس کو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جنگ بدر کس سن اسوی میں ہوئی تو اگلے پیچ کی طرف چلتے ہیں اپشن آپ دیکھ لیں تو پھر انسر بھی آپ کو بتا دیتے ہیں تو اس میں آپ کے بعد سن چیسو چوبیس چیسو پچیس چبیس اور یہ سن چیسو چوبیس یعنی بائیس میں ہجرت تو چوبیس میں دو سال بعد غزو اہد کب لڑی گئی تو غزو اہد جو ہے تین ہجری اپشن بھی ہمارے پاس کریکٹ ہے اکتالیس جنگ اہد میں کتنے مسلمان دورانے جنگ زخمی ہوئے اپشن ڈی چالیس حالد بن مولید مسلمانوں کے خلاب کس جنگ میں لڑے تو یہ اہد اپشن اے ہمارے پاس کریکٹ ہے عبداللہ بن ابی کون تھا یہ منافق تھا اپشن سی ہمارے پاس کریکٹ ہے تو فورٹی فور کوئسٹن کی طرف چلتے ہیں جنگ اہد میں عبداللہ بن ابی کے ساتھ کتنے افراد تھے تین سو افراد اولے کر گیا تھا عطبہ کی اس بیٹی کا نام بتائیں جو کفار کی فوج میں شامل تھی یہ ہندہ اپشن بھی ہمارے پاس کریکٹ ہے امہ حکیم کون تھی یہ ابو جہل کی پوٹی تھی اپشن بھی فورٹی سیون ہے کوئسٹن جنگ اہد میں اپشن اے ہمارے پاس کریکٹ ہے اس میں کوئسٹن نمبر فورٹی ایٹ کی طرف چلتے ہیں کوئسٹن نمبر فورٹی ایٹ ہے ہمارے پاس وہ کون سا غزوہ ہے جس میں حضرت سلام کے چاہ دانت مبارک شہید ہوئے تو غزوے اپشن ڈی ہمارے پاس کریکٹ ہے غزوے ہندک کب لڑی گئی تو غزوے ہندک پانچ ہجری غزوے ہندک کا دوسرا نام غزوے اغزاب ہے اور اکاون غزوے ہندک مسلمانوں کی تعداد تو یہ تین ازار اپشن بی اب یہ پاس کریکٹ ہے اس میں اگلے ام سی کیوز کی طرف چلتے ہیں یہاں پر غزوے اغزاب میں ہندک کس صاحبی کے مشورے سے کودی گئی تو عزرت سلمان فارسی اپشن بی ہمارے پاس کریکٹ ہے سلم نے جنگ احد میں کتنے سابی پہار پر نگرانی کے لئے مقرر فرمائے پچاس تیر انداز تے اپشن ڈی ہمارے پاس اس میں کریکٹ ہے تو یہاں پر کویسٹن نمبر 54 کی طرف چلتے ہیں یہ بچپن بچپن میں اپنے چچا یہاں پر مقرر فرمائے پہنی ابودود جانا اپشن ڈی اسلام کی پہلی شہید خاتم کا نام بتائیں حضرت سمیہ نیکسٹ ہمارے پاس اگلا کویسٹن ہے سلیہ حدیبیہ کتنے سال بار ٹوٹا تو یہ دو سال بار ٹوٹا معایدہ معایدہ سلیہ حدیبیہ کب ہوئی تو سلیہ حدیبیہ سنچے ہجری تو اپشن بی باس آٹھ میں آپ کے پاس جو کریکٹ انصر ہے وہ ہے اپشن بی اگلے پیچ کی طرف چلتے ہیں تو نیکسٹ ہمارے پاس جو اگلا ام سی کیوز ہے تریسٹ عزرت باد بن بشیر نے کس جنگ میں شہادت پائی تو تریسٹ میں ہمارے پاس جو کریکٹ انصر ہے وہ ہے اے جنگی یاماما سلیہ حدیبیہ کو کیا کہا جاتا ہے فتح موبین سلیہ حدیبیہ کا معایدہ کس نے لکھا تو یہ ہمارے پاس پینسٹ میں اپشن ہے اس میں کریکٹ ہے سکسٹی فائف میں اے عزرت علی رضی اللہ نیکسٹ جنگی یاماما کتنے حافظ شہید ہوئے سات سو نیکسٹ سکسٹی سیون کی طرف چلتے ہیں جنگی حیبر کب ہوئی تو یہ آپ کے پاس سانچے سو اٹھائیس سکسٹی سیون میں اپشن سی آپ کے پاس اپشن سی جو ہے یہ آپ کے پاس اپشن بی یہ کریکٹ ہے سانچے سو اٹھائیس خیبر کس شیر کے قریب واقعہ ہیں تو اس میں آپ کے پاس جو کریکٹ انصر ہے وہ ہے مدینہ جنگی حیبر کس ہجری میں ہوئی تو حیبر سنسات ہجری میں اپشن سی آپ کے پاس کریکٹ ہے خیبر کو کتنے دنوں بعد فتح کیا گیا تو یہ بھی ہے اپشن سی بیس دن ستر میں ہمارے پاس اپشن سی جو ہے وہ کریکٹ ہے اگلے ایم سی کیوز کی طرف سیونٹی ون سے سٹارٹ لیتے ہیں یہاں پر جنگ حیبر میں کتنے یہودی مارے گئے تو تران میں اپشن ڈی جنگ حیبر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تو اس میں ہمارے پاس سیونٹی ٹو میں سی اپشن جو ہے پیپٹین پندرہ فاتح حیبر کس کو کہاں گیا حضرت علی غزو موتا کب لڑی گئی تو موتا جو ہے سیونٹی فور میں ہمارے پاس کریکٹ اپشن سی ہے سن آٹھ ہجری نیکسٹ ہے موتا کہاں واقعہ ہے تو یہ شام میں جنگ موتا محرسل میں سالح علیہ لشکر کیسے بنا کر بیجا تو چلتے ہیں آگے یہاں پر تو اس میں آپ کے پاس سیونٹی سکس میں جو کریکٹ اپشن ہے وہ ہے عزرت زید بن حارس اپشن سی اسلام کی لڑائی میں پہلا تیر کس نے چلایا ساد ابھی وقعہ اپشن اے ہمارے پاس سیونٹی سیون میں اے ہمارے پاس جو ہے وہ کریکٹ انصر ہے اسلام کے پہلے پرچمبردار سابی کون تھے تو اپشن دی جعفر تیار سیونٹی نائن کی طرف چلتے ہیں فاتح مصر کسے کہاں جاتا ہے عزرت علی حالد بن مولی عزرت سعد وقعہ عزرت آس اس میں ہمارے پاس سیونٹی نائن میں کریکٹ انصر ہے اس میں دی عمرو بن آس یہ اپشن دی ہمارے پاس کریکٹ ہے جنگہ ہنین کب لڑی گئی تو ایٹی میں ہمارے پاس کریکٹ اپشن ہے ایٹ ہجری جنگہ تبوک کب ہوئی تو تبوک یہ نو ہجری اپشن سی ہمارے پاس کریکٹ ہے غزر تائب کب ہوئی تو تائب ایٹی ٹو میں ہمارے پاس اپشن بی یعنی آٹھ ہجری کریکٹ ہے نیکسٹ ایٹی تری کی طرف چلتے ہیں جنگہ کادسی کب لڑی گئی تو یہ فورٹین ہجری اپشن ڈی اس میں تریسی میں ہمارے پاس کریکٹ اپشن اپشن ڈی ہیں وہ کونسا غزوہ ہے جو رومیوں کے خلاف گئی تو یہ بھی آپ کے پاس اس میں اپشن اے آپ کے پاس کریکٹ ہے تو وہ حضرت علی اور عائشہ کے درمیان کونسی جنگہ ہی جنگہ جمل یعنی جمل اونٹ کو کہتے ہیں جنگہ جمل کب لڑی گئی تو یہ غالباً چیسو انسٹھ اس میں آپ کے پاس چیسی میں جو کریکٹ اپشن ہے اپشن سی اس میں سن چیسو چپپن اپشن سی ہمارے پاس کریکٹ ہے وہ کونسی جنگ ہے جو ایرانیوں کے خلاف لڑی گئی تو ایرانیوں کے خلاف اس میں ہمارے پاس جو کریکٹ ہیں جنگ کادسی اپشن ڈی ہمارے پاس کریکٹ ہے نیکسٹ ہمارے پاس رسولم نے کس آخری غزوے میں شرکت فرمائی تو غزوے تبوک ہے تو چلو اگلے پیج کی طرف چلتے ہیں نیکس پیج ہے ہمارے پاس تو یہ تو ہم بتا چکے ہیں اپشن اے حضرت علی اور حضرت امیر ماویہ کے درمیان کونسی جنگ لڑی گئی تو حضرت علی اور حضرت ماویہ کے درمیان ایٹی نائن میں ہمارے پاس کریکٹ اپشن ہے سی جنگ سفرین جنگ ان کب لڑی گئی تو نائنٹی میں ہمارے پاس اپشن ڈی چیسو انسٹھ ہمارے پاس اپشن ڈی اس میں کریکٹ ہے اور اسی طرح یہ تقریباً ہمارے پاس نائنٹی ام سی کیوز غزوات کے مطالق ہم نے شیئر کیے ہیں امید ہے کہ جو بھی غزوات سے آئے گا انہی میں سے ہوگا ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکس جس ٹاپک پر آپ کو اسلامیات میں ویڈیو چاہیے وہ ٹاپک آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں تینکس پار واشنگ دی ویڈیو